بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کھیر کی ریسپی جو کہ بہت دیتی تیتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ریسپی کھیر بنانے کے لیے ہم نے لے لیا ہے ایک بڑے سائز کا پتیلہ اور اس کے اندر ڈال لیں گے دودھ فریش دودھ استعمال کر رہی ہوں میں اور اگر آپ جاہیں تو ٹیٹرہ پیک بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی ربے والا جو دودھ آسانی سے مل جائے فائی فیٹر ہمیں اس میں دودھ لینا ہے اور ایک کپ سے ڈیڑ کپ یعنی اگر آپ تھوڑا چھوٹے سائز کا کپ لے رہے ہیں تو ڈیڑ کپ اور اگر آپ بڑے سائز کا کپ لے رہے ہیں تو ایک کپ چاولوں کو اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ نے بھگو دینا ہے اور دودھ جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر بھگوے ہوئے چاول ڈال دیئے یہاں پر میرے پاس ہے نمک 140 ٹی سپون چار سے پانچ عدد سبز الائچی اور چار عدد ہیں میرے پاس لونگ یہ ہم نے اس کے اندر دودھ کے اندر ایڈ کر دینے ہیں جیسے ہی دودھ گرم ہوگا ہم نے پہلے چاول ایڈ کی اور اس کے بعد سبز الائچی لونگ اور 140 ٹی سپون نمک اس میں ایڈ کر دیا اور دودھ کو جو ہے اب ہم نے کھیر کو جو ہے وہ اچھے سے پکا لینا ہے تیز آنچ پر پکا رہی ہوں جب تک کہ اس کے اندر اچھے سے وارل نہیں آجاتا جب یہ ابلنے لگے گا تو ہم نے اس کے اندر تھوڑا چمچ چلا لینا ہے اور کھیر کو ہم نے تھوڑی میڈیم فلیم پر جو ہے وہ پکاتے رہنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ چاول جو ہے وہ اچھے سے پھول چکے ہیں گل چکے ہیں اور دودھ جو ہے وہ بھی گاڑھا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کا سیکرٹ ایجنٹ یعنی کہ کریم یہ میرے پاس گھر کی کریم ہے جو ہم دودھ پوائل کرتے ہیں اور اس کے اوپر سے اتار لیتے ہیں تو یہ تقریبا دو کپ کے قریب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ کریم ایڈ کر دی ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو مزید پکائیں گے تاکہ جو ہم نے اس کے اندر بلائی ایڈ کی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ملٹ ہو جائے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ انہینس کر جائے پھر اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایڈ کروں گی 3 کپ 3 کپ چینی اچھے سے اس میں ڈال کے اس کو پکا لینا ہے تاکہ جو چینی کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور اس کے بعد جو کھیر ہے وہ انشاءاللہ ہماری ریڈی ہو جائے گی آپ یہاں پر دیکھیں کتنی زبردست اور گاڑھی جو ہے وہ یہ کھیر ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ اس میں کریم ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر اس کے اندر دو پیس دو سلائسز جو ہیں وہ بریڈ کے بھی چورا کر کے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے کھیر ہماری ہو چکی ہے ریڈی اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی اکے گلاد تقریباً دو چمچ اس کے اندر میں نے ڈال دیئے ہیں اور اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس اور جی لیجئے ہماری جو کھیر ہے الحمدللہ وہ زبردست سی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ اس کو مزید گاڑھا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر اس کو اور جو ہے وہ دھیمی آج پر پکنے دیجئے اور اگر آپ کے لیے اتنی کنسسٹنسیز کی بہتر ہے یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو ہماری ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی کھیر کو پستہ بادام کے ساتھ سجا لیں اور چاندی کا ورک ہے تو وہ بھی اس کے اوپر لگا لیجئے زبردست سی کھیر ریڈی ہے انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا جہاں رہیں خوش رہیں آفیت کے ساتھ رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی ورکاتو